اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ابھی جو آج رشتہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو ہے رشتہ ان ہمارے دوستوں کے لیے ہے ہمارے بھائیوں کے لیے ہے جن کی عمر 45 سال تک ہو اور وہ چاہتے ہوں پہلی یا دوسری شادی کرنا تو ہمارے دوست مرد آج رات جن کی عمر 45 سال تک ہے وہ یہ رشتہ جرہاں اور سے سن لیں یہ جو خاتون ہیں جن کا رشتہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کی جو عمر ہے اس وقت وہ ہے 34 years 34 سال یعنی کافی ینگ عمر ہے تو یہ جو لڑکی ہیں ان کا نام ہے رمشا بی بی تو رمشا جو ہیں یہ جو ہیں لڑکی ہماری بہن 34 سال عمر ہے اور ایک طلاقی آفتہ لڑکی ہیں ان کے شوہر نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا اور خود جو ہے انہوں نے خود جو ہے ان سے جو ہے ڈائی وورس لی ہے ان سے خود جو ہے لیتگی اختیار کی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے یہ ہمیں جو ہے بیسیکلی نہیں پتا کہ اصل وجہ کیا تھی ان کی جو ہے طلاق کی تو ہم نے پوچھے بھی نہیں کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ آپ کا کام ہے اگر آپ چاہتے ہوں ان سے بات کرنا شادی کے باوٹ تو آپ خود جو ہے پوچھ سکتے ہیں تو ہمیں جتنا پتہ ہوتا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو عظیم شا جو ہیں ان کی جو ہے تعلیم جو ہے وہ یہ بی پاس ہیں یعنی کہ چودہ جماعت پاس ہیں مسلمان ہیں فرقہ سنی ہے ان کی جو کاسٹ ہے یہ ملک آوان برادری سے ان کا تعلق ہے اس وقت جو ہے یہ جہلم سٹی میں رہتی ہیں اپنے والدین کے گھر پہ خوبصورت ہیں سلم ہیں اچھی فیملی سے ہیں اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے پہلی شادی سے بچے جو ہے ان کی ایک بیٹی ہے وہ بیٹی جو ہے ان کے پاس ہی رہتی ہے تو ان کے جو بہن بھائی ہیں یہ ٹوٹل پانچ بہن بھائی ہیں تمام شادی شدہ ہیں رمشا جو ہے ان کا نمبر تیسرا ہے تو ان کے جو والد صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے اور ہسی خوشی اپنی زندگی گزار سکے تو رمشا جو ہے ہماری بہن ان کی ایک شرد ہے کہ شادی کے بعد ان کی جو بیٹی ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہے گی تو ہمارے دوست مرد حضرات جو اس رشتے کے بہت ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بات سن لیں کہ شادی کے بعد جو ہے ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہی رہے گی بیٹی کی عمر جو ہے ابھی جو ہے تیبنتی ہے ساڑھے تین سال ہے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جن کی عمر پینتالیس سال تک ہو وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں تو براہ مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے لیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اور اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا تو اسی کے ساتھ دوستو ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ